موسیقی اسلام علیکم بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ کے ساتھ سمولی کا ایک ہلدی سینوچ بنانے کی سادہ سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس ریسپی میں بھی کئی طرح کی ویرییشنز ہو سکتی ہیں مگر یہ میری پسند کا ورزن ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہترین ہیں جو اپنی عام روٹوین میں روٹی کھا کھا کر اکتا گئے ہیں یا میری وہ بہنیں جو پریگنٹ ہیں ان کو روٹی حضم نہیں ہو رہی اب اپنی روٹی کو اس براؤن سمولی کے سینوچ سے آسانی سے ریپلیس کر سکتے ہیں براؤن سمولی ایک کامپلیکس کاب ہے دوستو کامپلیکس کابز حضم ہونے میں زیادہ وقت لیتے ہیں جس سے ہمارا بلڈ شگر لیول متوازن رہتا ہے دیر سے ڈاجس ہونے کے باعث یہ ہمیں جلدی بھوک نہیں لگنے دیتے اور ہمارے جسم کو زیادہ دیر تک طاقت فراہم کرتے رہتے ہیں ساتھ ہی یہ ڈائیبیٹیز اور دل کے امراض کے خطرے کو بھی کم کرتے ہیں میں اس ریسیپی کے لیے دو انڈے لے رہی ہوں آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس مقدار کو بڑھا دیجئے سب سے پہلے میں اس میں تقریباً ایک چمچ کٹیویں ہری مرچیں ایڈ کروں گی اس کے بعد آپ اس میں اپنی پسند کے حساب سے تھوڑا سا نمک ڈال لیجئے اور ساتھ ہی تھوڑی سی کالی مرچ دوستو ہری مرچوں میں ایسا ڈائیٹری فائبر ہوتا ہے جو آپ کے نظام انہزام کے لیے بہت مفید ہے یہ ویٹیمن سی کی بہت بہترین سورس ہے جو آپ کی جلد ویٹ لاؤس اور میٹیبلزم کے لیے بہت بہترین ہے زیابیتس یعنی ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو ہری مرچیں لازمی کھانی چاہیے اس سے ان کا شگر لیول کنٹرول رہتا ہے میں اس ریسیپی کے لیے دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوکنٹ آئل یا ایکسٹر ورزن آلیو آئل بھی لے سکتے ہیں مکچر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ طوے پہ ڈال دیجئے اور چھوری یا چمچ کی مدد سے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں ہمیں اس کو ایک سائٹ سے اچھی طرح سے پکنے دینا ہے اور پھر آپ اس کو پلٹ پلٹ کر اچھی طرح سے پکا لیں اس آمیلیٹ میں آپ اپنی مرضی کی سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ٹماٹر، پالک، ہرہ پیاز پر یہ ذرا کوک ریسیپی ہے پک جانے پر آپ اس کو پلٹ میں نکال لیں اب باری آتی ہے سمولی کی جس کو آپ نے کٹ کر کے طوے پہ گرم کرنا ہے اس کو گرم کرنے کے لیے میں تیل کا استعمال نہیں کر رہی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا لے سکتے ہیں فرنگز جب بات آتی ہے اس میں لگانے کی تو اگر آپ کے پاس لو فیڈ ماینیز ہے تو آپ وہ استعمال کر لیجئے میرے پاس وہ نہیں تھا تو میں کیچپ کا ایک سیشے ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی آپ اس میں ہمس یا شتہ یعنی ہاتھ ساوس بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ انڈے کو کٹ کر کے ان دونوں میں لگا لیں دوستو یہ ریسپی انہوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے جو جوب کرتے ہیں آپ اس کو اپنے لنچ باکس میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور بھوک نگلے پر آپ کھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو باہر سے کچھ انہلدی نہ کھانا پڑے آپ ان سمولیوں کے ساتھ تھوڑا سا سلاد بھی لے سکتے ہیں اور سلاد اس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ پریفر کریں آپ یہ ریسپی لازمی ٹرائے کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی مزید ہیلڈی ریسپیز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں جزاک اللہ فور ووچنگ